سارا اپنے نام سارا سمجھ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ میں ریتو تومر ونڈے کی شروعات کریں گے چناف سے پہلے اترکن سرکار نے ایک میگا ایونٹ کیا ستر ویدھان سبہوں میں ایک ساتر سیونٹ کے ذریعے کشیطر ویدھائیکوں اور منتریوں نے وکاس کی یورجنہوں کا شلنیاز کیا نئے ارادے اور یوہ سرکار پر ادھارت اس کارکرم کے ذریعے سرکار نے اپنی پانس سال کی اپلندھیاں بھی گنائی اور مکہ منتری بوشکر سنگھ دھامی نے اپنے ویدھان سبہ کشیطر خاتیمہ سے ورچولی اس کارکرم کا شبھارم کیا اور پھر اپنی سرکار کی اپلندھیاں گنائی اس کے علاوہ مکہ منتری دھامی نے چٹیاں فارم گاؤں میں استحت انٹرخوالج میں آئوجد بہودیش شویر کا شبھارم کیا تو حضوانی میں نئے ارادے یوہ سرکار کارکرم میں شرکت کرتے ہوئے کینڈری رکشہ راجی بنتری عجبہٹ نے کہا کہ اتراکھنڈ کے وکاس میں راجی سرکار کو کینڈر کا پورا پورا صحیح یوگ مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ حضوانی کے وکاس کے لیے دو ہزار کروڑ کی سوگات کینڈر کی طرف سے دی گئی ہے اور اس موقع پر سوائیم ساہتہ سموہوں نے آپ نربھر بھارت کے تحت اسثانیوں پادو کے سٹال بھی لگائے تھے تو کائی کلپ یہاں کا ہو گیا ہے ابھی دو ہزار کروڑ روپے تو ہم کو صرف حضوانی کے وکاس کے لیے ملے ہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کسی بھی شیطر میں دیکھیں آپ ویدیوت کے شیطر میں دیکھیں کنیکٹیوٹی میں دیکھیں ہیلتھ کے وشے میں دیکھیں ابھی ہم ایمز کی اتنی بڑی شاکھا یہاں پر لیائے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے میڈیکل کولیجز ہیں ان یہ چیزیں ہیں تو ایجوکیشن کے بارے میں اتنا بڑا ہم کیندری وشو بھی دیا رہے ہیں ابھی رامگرد ایسی جگہ میں پریٹن کی جو ایک وشیس چھٹا بکھیڑتی ہے ایسی جگہ پر ہم لیائے ہیں جو جس کی ایک بہت بڑی انیورسٹی پچھم بنگال میں ہے اور اس کے بعد رویندرنات ٹیگور جی جو پوجی گردیو ہیں وہ یہاں رہے تھے تو اتنی بڑی انیورسٹی ڈوڑھائی ہزار کروڑ اوپے جس میں آئے گا جس میں چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا جو ایسا کبھی نہیں ہوا جو وہ آج ہونے جا رہا ہے چناف سے پہلے اترکن سرکار نے ایک میگا ایونٹ کیا ستر ودھان سبحاؤں میں اکستات اس ایونٹ کے ذریعے کشتر ودھائکوں اور منتریوں نے ویکاس کی یوجناؤں کا شلنیاز کیا نئے ارادے اور یوور سرکار پر آدھارت اس کارکرم کے ذریعے سرکار نے اپنی پانچ سال کی اپلابدیاں بھی گنائی مسوری کے ودھائک گنیز جوشی نے اپنے ودھان سبح کشتر میں کئی یوجناؤں کا شلنیاز کیا گنیز جوشی نے کہا کہ بی جی پی سرکار لگتار ویکاس کی کاریوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے ویکاس کیاریس پانچ سال میں وہ ہیں اترے سائد ابھی تک ہمارے سرکار پردیش کو بنے ہوئے بیس سال سے نہیں ہو گئے ہیں پچھلے کاری کرنے کا بھی اتنے کام نہیں ہوئے اتنے کام اور جب سے پسکر سنگھ دعوی نے اس پردیش کی کمان سبھالی ہے جو جو گھوشنائیں کی ہیں لگ بگ سب پسکر وہ گھوشنائیں پر ان کے جی ہو گئے ہیں سہساندیس ہو گئے ہیں ان کے ٹینڈر ہو گئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سہت بڑی اپرابدی ہے لیکن اکثر دیکھنے میں کیا آتا تھا سرکاریں چلے جاتی تھیں لیکن گھوشنائیں پورے نہیں ہو چی تھی اس کے لئے میں پسکر سنگھ دعوی جی کا ابراد کرتا ہوں اور جو ایک نعرہ دیا ہے کہ یوہا نتو ساٹھ پار ان کے اس کاموں کے دم پر جنتا کے اندر جنہوں نے پاچ مہینے کے اندر تو ایک بسواس پیدا کیا ہے اس کے دم پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سکھٹی بار کا نعرہ ساکر ہوگا اب اس کا سنگھ دعوی جنتا پارٹے کی سرکار ہوگا تو نئے رادے یوہا سرکار کے نام سے اترکھن سرکار کے میگا ایونٹ کے تحت نینی تال کے بھیم تال میں ودھائک رام سنگھ کےڑا نے وکاس کاریوں کا لوکا اس موقع پر ورچول طریقے سے جڑے سی ایم دھامی نے بی جے پی کاری کرتا ہوں اور لوگوں کو سمبودت کیا اس موقع پر رام سنگھ کےڑا نے رام لیلا مدان میں جلا پرشاشن نے ویبھر نسٹال لگائے ہیں اور اس موقع پر رنگا رنگ کارکرم بھی پرستوط کیے گئے چھولیا نرتے کی شاندار پرستوط بھی ہوئی تو اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے علیہ شرینیواز پانت جڑے ہوئے ہیں سیدھا رو کریں گے شرینیواز پانت کا شرینیواز آج اوتراخنڈ سرکار نے نئے ارادے یوبا سرکار ایک میگا ایونٹ کیا جس کے ذریعے اوتراخنڈ واسیوں کو جگہ جگہ پر انہوں نے کئی پریوجناوں کا لوکارپن کیا سوگات دی سب سے پہلے تو میں اس کارکرم کے ذریعے جو انہوں نے دوہزار بائیس کے ویدان سباب چناؤو کو سادنے کی کوشش کی ہے وہ کس طریقے سے اس پورے کارکرم کو ڈیزائن کیا گیا یا اس کارکرم کی روپ ریکھا کے تحت لوگوں کو کس طریقے سے سادھا جا رہا ہے کارکرم میں کہاں کہاں سے لوگ موجود ہوئے کون کون سے نیتا موجود ہوئے کس طرح کا پورا کارکرم رہا یہ آپ سے جانا چاہوں گے بلکل ریتو دیکھیں اتراخنڈ سرکار نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں نے پہلے ہی چناوی کیمپین تو پچھلے ساٹھ دنوں سے شروع ہوئے ہیں لیکن لگ بھگ چھ مہینے پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اپنے کارکرم تیع کر لیے تھے چاہے وہ رامنگر کی چنتن بیٹھک ہو یا پھر حردوار میں ہوئی کاری سمیتی کی بیٹھک ہو یا دیردون میں ہوئی کاری سمیتی کی بیٹھک ہو ان بیٹھک میں بی جے پی کا اپنا ایجنڈا پہلے سیٹ ہو جاتا ہے ہر تین مہینے پہلے کارکرم تیع ہو جاتے ہیں اسی کارکرم میں ایک کارکرم تیع کیا گیا تھا کہ اتراخنڈ میں ستر ویدان سمہ شیطروں میں بیقاس کی یوزناؤں پر آدھاریت ایک کارکرم کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنا بیقاس کے اندر اور راجہ کی سرکار نے مل کر کے اتراخنڈ میں کیا ہے اس کو جنتہ کو بتایا جائے گا کیونکہ بیپکش بھی لگاتا اور سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنا بیقاس کیا ہے آپ نے کونسی یوزنے لاغو کی ہیں دھراتل پر کریانویت کتنی ہو پائی ہیں تو اسی کا لیکھا جو کا اور بیپکش کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آم جنتہ کے جہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ستر ویدان سمہ شیطروں میں بقائدہ آج مکہ منتری پسکر چنگ دھامی کی اگوائی میں ورچولی انہوں نے آج کارکرم کا شبارم کیا اور یہ کارکرم کھٹیما سے شروع ہو کر کے ستر ویدان سمہ سیٹو تک گیا یعنی مکہ منتری کھٹیما اودام سنگ نگر زلے میں رہے جہاں انہوں نے اس کارکرم کا شبارم کیا اور ورچولی وہ تمام بیدھائکوں کے ساتھ منتریوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کارکرم اسطل پر جھڑے کارکرم کی اگر روپ نیکھا کی بات کرے تو ہر ویدان سمہ میں ویدھائک اس کی عدیقشتہ کر رہے تھے چاہے منتری عدیقشتہ کر رہے تھے اور اس ویدان سمہ میں اس ویدھائک کی موجودگی میں سیکڑوں ہجاروں کی تعداد میں یوزناؤں کو آگے بڑھانے کے لئے ادھارن کے سوروپ اگر بات کروں تو جہاں پر پل کی آوشکتہ تھی وہاں پر پل کا جہاں پر اسکول کی آوشکتہ تھی وہاں پر اسکول کا جہاں سوندرے کرن ہونا تھا سوندرے کرن کا جہاں پارکنگ کی بیوستہ تھی پارکنگ کا جہاں نالیا بننی تھی ڈرینے سسٹم صحیح ہونا تھا جہاں پیزل کے لیے لائنیں آنی تھی تو ان تمام ساموہک روپ سے کارکرم ہر بیدان سباوار سیکڑوں جو یوزنائے تھی ان کا آج شلانیاست کیا گیا مکہ منتری نے کھٹیما سے اس کا آگاز کیا اور تمام بیدائکوں نے تمام منتریوں نے اپنے اپنے بیدان سبا شیطر میں تمام یوزناؤں کے جو شلانیاست تھے اس کی ہری جھنڈی دیتے ہوئے اس کا شلانیاست کیا یعنی ہجاروں کروڑ کی جو یوزنائے ہیں اس کا آج شلانیاست اتراکھنڈ میں ہوا ہے اور ستر ویدان سبا شیطروں میں ورچولی مکہ منتری جب جھڑے تو انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ بھارت سرکار اور راجہ سرکار مل کر کے کتنی یوزنائے اتراکھنڈ میں لا چکی اور اس کا لاپ کس پرکار سے اتراکھنڈ کی جنتہ کو مل رہا ہے اس کارکرم کا مقصد ہی یہی تھا کہ تمام جن پرتنیدی جن کو چنکر کے آپ نے بھیجا ان جن پرتنیدیوں نے آپ کے شیطر کے لئے کیا کام کیا کتنی یوزنائے الانے میں وہ کامیاب رہے اور اس میں بھارت سرکار نے کتنا سیوگ دیا اور ڈبل انجن کا لاپ اور ڈبل انجن کا فائدہ پردیس کے ستر ویدان سبا شیطروں میں کس روپ میں مل پایا ہے اس کارکرم کے ذریعے یہی بتایا گیا شیرے واس ایک سوال میرا آپ سے یہ کہ یہ نئے ارادے یوہ سرکار کا یہ جو کونسپٹ ہے مگا ایونٹ جو ہوا یہ صرف آج ایک دیوستیہ تھا یا آگے بھی ہمیں کسی نہ کسی روپ میں یہ دیکھنے کو بل سکتا ہے بلکل یہ ایک دیوستیہ کارکرم تھا اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ آنے والا کچھ ہی دنوں میں یعنی آپ یہ مان کر چلیے کچھ گھنٹوں کی بادشیس رہ گئی ہے کچھ دن کی بادشیس رہ گئی ہے جب نرواچن آیوک کی تاریخوں کا احلان ہو جائے گا اور کوٹ آف کنڈکٹ یعنی آچار سہیتا اتراکھنڈ میں سمیت چار اور راجیوں میں لاغو ہو جائے گا اور جنتا کی طرف سے داشنیواز کس طرح کا رسپونس ملا بلکل جنتا کی طرف سے رسپونس کی باد کرتے ہیں تو آم جنتا جو عمر پڑھ رہی تھے آج آپ نے دیکھا ہوگا جب کیبنیٹ منتری گھڑیس جوسی سے ام نے سوال کیا کہ ان کارکرمو کا اچانک سے چناؤ کے وقت پر آپ کا یاد آنا تو انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ آم جنتا کے لئے لگاتار کوئی نے کوئی یوجنہ ہے وہ اپنے شیطر میں بطور ودھائک منتری نہیں بطور ودھائک کو لاتے رہے ہیں اپنے منترالے سمیت انہوں نے تمام منترالےوں سے جو ملنے والی یوجنہ ہے جن کو انہوں نے لگاتار سنگرس کر کے اپنے شیطر کے لئے لائے جنتا نے اس کے لئے ان کا دھنے باد بھی ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ کارکرم ایک دیوشیہ کارکرم تھا اور اسی میں بھارتی جنتا پارٹی نے لیکھا جو کا اپنا پورا حزاب اور بیپکس کے تمام سوالاتوں کے جواب اسی کارکرم کے ذریعے دیئے ہیں بلکل اور شیوہ سب سے بڑی بات کی رگاتار کندر سرکار کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ دیکھئے یہ ظاہر ہے کہ اگر بیجی پی کی بات کریں تو ڈبل انجن کی سرکار ہے کندر میں بیجی پی اور راجے میں بھی بیجی پی اگر اٹھ رکھنڈ واسیوں کی بات کریں تو یہ سوال سامنے آ رہے تھے کہ پچھلے سمیں جو آبد آئی اس میں کندر سرکار کی طرف سے کچھ خاصا مدد دیکھنے کو نہیں ملی لیکن آج جس طریقے سے یہ میگا ایونٹ ہوا کندر سرکار کی طرف سے راجے کو کیا کیا مدد کی گئی یا ڈبل انجن کا کتنا فائدہ اس سرکار کا اٹھ رکھنڈ واسیوں کو ہوا ہے یہ پورا لیکھا جو کبھی کئی نہ کئی جو باسی ہیں اٹھ رکھنڈ واسی ہیں ان کے سامنے آ گیا ہے تو ان کے سوالوں کا جواب بھی انہیں مل گیا ہوگا بلکہ ریتو دیکھئے جب ڈبل انجن کی بات کرتے ہیں تو زہر سی بات ہے ہمیں وہ چنانوی کیمپین یاد آتا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے راشتہ ادھیکش کی بات کر لیں یا پھر پردھان منطری کی بات کریں پردھان منطری نے آ کر کے اگر بڑی پریوزناؤں کا میں جکر کروں تو آپ دیکھیں گے ڈلی دیردون ایکسپریس میں بن رہا ہے ہائیوے بن کر تیار ہو چکا ہے تمام پل بن چکے ہیں بھارت مالا پروجیکٹ سے سیدھے طور پر جڑ رہے ہیں آل ویڈر روڈ کا پروجیکٹ لگاتار انتیم چرن میں ہے لگ بھگ اس کا کام پورا ہو چکا ہے اس کا لوکارپن میں ہو چکا ہے کماؤں میں ساڑھے سترہ ہزار کروڑ کی یوزناؤں کا چلانیاز اور لوکارپن اترہ خند آنے کے بعد بقاعدہ پردھان منطری نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے اترہ خند میں گھروال ریجن کی اگر بات کریں تو آل ویڈر روڈ کے ساتھ ریسکیس کڑپریاک ریل لائن کے ساتھ کڑپریاک ریل لائن کے علاوہ اگر ہم بات کریں بادرین رات میں بقاعدہ ماسٹر پلان کو لاغو کرنے کے لئے دو سو کروڑ روپے کا اترکت پیکیس دینا اس کے علاوہ کدارنات کے پرانرمان کے کاریوں کو آگے بڑھانا تو یہ تمام وہ کام ہیں جو بھارت سرکار کے سیوگ کے بینا اترہ خند کو نہیں مل سکتے تھے اور بھارت سرکار اگر ایک بچار دھارہ کی سرکار پردیس میں بھی ہے اور کیندر میں بھی ہے تو اس کا سیدھا لاپ ڈبل انجن کے روپ میں سوگات کے روپ میں ملا ہے راجے سرکار نے اپنے اسطر پر اپنے کام کیے ہیں بھارت سرکار نے اپنے اسطر پر کام کیے ہیں دونوں ہی معاملوں میں اترہ خند کی جنتہ کو اس کا لاپ ملا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چلی یہ ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تمام جانگاری کلیشن نماز روکرنگ اگلی خبر کے طرح اترہ خند میں چناف کے لئے کافی کم وقت بچا ہے چناف آئیوں کو کسی بھی وقت چناف کی گھوشنا کر سکتا ہے چناف کی گھوشنا ہوتے ہی اچار سہینتہ لگ جائے گی اور اس سے پہلے سرکار وکاس کاریوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اسی کڑی میں یہاں پر نئے ارادے یوہ سرکار پروگرام کے تحت کوٹ دوار میں کیبینٹ منتری حرک سنگھ راوت نے میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن کیا انہوں نے کہا کی میڈیکل کالیج بننے سے پہاڑ کی یوہوں کو میڈیکل کی پڑھائی کرنے میں آسانی ہوگی اور میڈیکل کالیج سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر نکلیں گے تو کوٹ دوار میں میڈیکل کالیج کے بھومی پوجن کے موقع پر نسیو آئی کی کاری کرتاؤں نے کیبینٹ منتری حرک سنگھ راوت کا ورود بھی کیا نسیو آئی کاری کرتاؤں کا کہنا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار جملے بازو کی سرکار ہے کیونکہ آبت چناو میں کم سمیں بچا ہے اور اسی لئے بیجی پیس کا شرانیاز کاری کرم کر رہی ہے نسیو آئی کا کہنا ہے کہ جنتہ کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے سرکار بیکاس یوجناوں کا شرانیاز کر محض کھانا پورتی کر رہی ہے جنتہ ڈبل انجن کی سرکار کے ڈھکوصلوں کو سب جانتی ہے تو کوٹ دوار میں اسی لئے بیجی پیس سرکار شرانیاز کاری کرم کر رہی ہے نسیو آئی کا کہنا ہے کہ جنتہ کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے سرکار بیکاس یوجناوں کا شرانیاز کر محض کھانا پورتی کر رہی ہے جنتہ ڈبل انجن کی سرکار کے ڈھکوصلوں کو اچھے طرح جانتی ہے تو زیادہ جان کھر کے لیے اس وقت تمہیں ساتھ آجیت سنگھ جڑے ہوئے سیدھا رو کریں گے آجیت سنگھ کا آجیت آجہارک سنگھ راوت کا ویرو دینس یو آئی کے کاریکرتاؤں نے کیا اور انہوں نے کافی طرح کے آروک بھی لگائے یہ کہا کہ جو سرکار اس وقت تو یہ شرانیاز کاریکرم کر رہی ہے یہ سریف ڈھکوصلے بازی ہے کیونکہ چناف نزدیک ہیں اس طرح کی باتیں کہی گئیں آپ سے پوری گھٹنا جانا چاہوں گی دیجی ریتو میں آپ کو بتا دوں کہ ہرک سنگھ بھاجبہ کے کدھاور نیتا ہے اور کیبنیٹ منتری بھی ہیں ابھی حال ہی میں یہ نراج ہو کر کے اس طرح کی باتیں اٹھی تھی مسئلہ تھا کوڑ دوار میں میڈیکل کالیج کی مانگ کو لے کر کے اور جس کو پھر مان منوول کے بعد میں ہرک سنگھ مان گئے اور انہوں نے پچیس کروڑ روپائے میڈیکل کالیج کے لیے سنکشن کرا لیے جس کو لے کر کے یہ سلانیاز کے لیے یہاں آئے تھے اور جب ان کا کافیلہ سلانیاز کرنے جا رہا تھا اس طرف اس پورے معاملوں کو لے کر کیا ہرک سنگھ راوت کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان یا کوئی پرتک ریا سرکار کی طرف سے ابھی تک تو کوئی سرکار کی پرتک ریاں نہیں آئی ہے لیکن ہرک سنگھ کا ایک کہنا ہے کہ انہوں نے سلانیاز کر دیا ہے اور جلدی ہی یہاں پرچاریے کی بڑھتی بھی ہو جائے گی اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے اور اس کا کام پورا کر لیا جائے گا دوسری طرف جب یہ پوچھا گیا کہ بھارت سرکار کا نیم ہے کہ ایک جلے میں ایک ایڈیکل کالیج ہے اور بھارت سرکار اس میں کوئی یوگدان نہیں کرے گی تو انہوں نے کہا کہ جب سرکار آئے گی تو ہم اس کو پوری طرح سے چار سو کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم بنوا لیں گے ساتھ ہی نسی آئی کے جو کارے کرتا ہوں پہنچے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جیسے ہی الیکشن آ رہے ہیں ہرک سنگھ کو اپنی کرسی جو بھرکتی بھی دکھائی دے رہی ہے جس کو لے کر کے وہ سلانیاز پہ سلانیاز کیا جا رہے ہیں ابھی تک بھی وہ چلر موٹر مارک کا ہو مسئلہ یا سواس سے ریلیٹر دوسری چیزیں ہو سوڑکوں کا معاملہ ہو یا ونوی بھاگ سے جڑی ہوئی چیزیں ہو کیونکہ یہ کیبینٹ منسٹر ون ان جی ون پریوران منتری بھی ہیں تو اس کو لے کر کے یہ گھوشنائیں کر رہے ہیں اور جنتا کا گمرا کرنے یا کام کر رہے ہیں جس کو لے کر کے انہوں نے کالے جنبے دکھائے اور ان کا گروہ پرگرشن کیا بہت شکریہ آپ کا تمام جن کاری کے لیے تو وقتیں آپ ایک چھوٹے سے بیک کا جل لوٹتے ہیں ارے تو کیا ہو گیا اگر ہاں چلتے لڑکی چھیڑ دیتے تھے اندھیرہ ہونے پر لڑکی نکلے گی تو چھیڑی تو جائے گی ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ شام ہوتے اپنی بیٹی کے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کو مجبور تھے پر انہیں تو دمدار کام کرنا ہے سارے پردیش کی لڑکیوں میں انہیں اپنی بہن بیٹی نظر آتی ہے ایک لڑکی کیا چھیڑ دی ان کے کلے جی پہ ساپ لوٹ گئے بیٹو بیٹو جیپ میں خانے میں چل کر ناغن ڈانس کرواتے ہیں مرم گھنٹی ہوگی بڑا 2017 کے پہلے رہا چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا جو اپنا حق سمجھتے تھے 2017 کے بعد انتر کابو پانے سے بہن بیٹیوں کی سرکشہ میں جو فرق آیا ہے وہ فرق صاف ہے فرق صاف ہے بریکی باد ایک بفے سواگت ہے نئے رادے یوگا سرکار پروگرام پر کانگریس نے تنج کسا ہے کانگریس نیتا سرندر گروال کا کہنا ہے کہ بھلے ہی ابھی اچار سہینتہ نہیں لگی ہے لیکن بی جی پی سرکاری مشینری کا غلط استعمال کر رہی ہے جس کا سنگیار نرباچن آئیو کو لینا چاہیے دیکھیں چناؤ کے افسر پر ملتو یہ سرکاری پیسے پر جو آئیو جن ہو رہے ہیں راجنٹک آئیو جن اس پر ہم کو آپتی ہے اس طرح کے راجنٹک آئیو جن جو ہیں وہ سرکاری دھن پر نہیں ہونا چاہیے پارٹی کو آئیو جن کرے اپنے ویدھائک کی اپ لفضیوں کے بارے میں ستر ویدھان سباؤں میں آئیو جن کرنا اور ویدھائکوں کو اس میں سیدھی بھاگی داری راجنٹک طریقے سے کرنا یا پتی جنا تو پنجاب میں پی ایم موڈی کی سرکشہ میں ہوئی لاپرواہی پر اتراخن کے کیبنیٹ منتری گانیش جوشی نے کانگریس پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ پنجاب سرکار نے جبرن پی ایم موڈی کی کافیلے کو پردرشن کاریوں کے ذریعے رخوایا گانیش جوشی نے کہا کہ کانگریس کے رادے نیک نہیں دیکھتے حالانکہ بی جی پی کے وار پر کانگریس نے پرٹوار کیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے گریم منتری سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ پردان منتری کی سرکشہ میں چوک کیسے ہوئی سب سے پہلے انٹیلیجنس کی مکھیا کو برخاست کیا جانا چاہیے کانگریس کے دو دو پردان منتری آتمنگواد کے سکار ہوئے ہوں اس سے پردیش کا مکھی منتری کیونکہ پردیش کے اندر سرکشہ کے جمعیداری پردیش سرکار کی ہوتی ہے جس کا ایک سڑیانت کے ترہت ان کی ہتیا کروانے کا پریاست کیے گا میں تو یہ کہوں گا کیونکہ جہاں پر یہ گھٹا گھٹی وہاں سے پاکستان بارڈر تری سکھوٹر دور تھا جس پھول پر گاڑیوں رکھی تھی اس کے نیچے آڈکس لگا سکتے تھے وہ تو پربو رام کی گرپہ ہے سرکشہ پروڑ نے سرکشدن کو وہاں سے نکال لیا کوئی بھی گھٹا ہو سکتی تھی اور اس کے بعد پھر کاؤگریز کے نیتا آنرگل بیان دے جبکہ پورا میں مائوتی جی کا آج بیان دیکھ رہا تھا کئی اندروں کے نیتانوں بھی اس کی نمدہ کیوں کہ پردار منتری پورے دیش کا ہوتا ہے کسی پارٹی ویشیش کا نہیں ہوتا یہ پردار منتری کی شروع شاہ کی بات تھی اس کی جتنا بھی نمدہ کی جائے کم ہے اور آنے والی سمجھ میں جنتا ان کا پردار منتری جی ایک سو بارہ کلومیٹر دور سڑک مارک سے جانے کی جد کر رہے ہوں اور پھر سرکچہ چوک کا بھانہ دے کر اپنی ریلی کو بھنگ کر رہے ہوں ریلی کو رد کر رہے ہوں سپسٹ ہے کہ پٹنڈا ریلی میں جب جنتا دیکھا وہاں پہنچی نہیں ہے پردار منتری جی کو سننے تو سرکچہ چوک کا بھانہ دے کر ٹھیکڑا پھوڑا جا رہا ہے سب جانتے ہیں کہ پردار منتری جی کا یہ ناٹک ہے یہ اڈمبر ہے کیونکہ ایک سو بارہ کلومیٹر دور سڑک مارک سے سفر کرنا مجھ کو نہیں رکھتا ہے اس پی جی کے ڈائیکٹر نے یہ اس کی سلحہ دی ہوگی آئی بی نے اس کی سلحہ دی ہوگی اور جو بی ایس اف ہے جو کی کانون کے انسار بارڈر کے پچاس کلومیٹر کے ایریے میں بی ایس اف کا نیانتن ہے یہ کانون ابھی پاس کیا کن سرکار نے تو جب بی ایس اف کا نیانتن تو راج سرکار کو کائیں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں یہ تو ایس پی جی کے تیاق پت دینا چاہیے سب سے بڑی بات کیندر کے گرہ منتری امی شاہ جی کو اس اشکلتاؤ کے لیے اس فیلیر کے لیے سوکچہ چوک کے لیے اپنا تیاق پت دینا چاہیے اور ان کے علاوہ ایس پی جی کے ڈائیکٹر کو برخواس کیا جائے آئی بی کے ڈائیکٹر کو برخواس کیا جائے یا بی ایس اف کے ڈائیکٹر کو بھی اس سرکچہ چوک کا دو سی مانتے ہوئے برخواس کیا جانا چاہیے تو ترکن ویدان صباح کے لیے بھلے ہی ابھی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہو لیکن بی جی پی اور کانگریس کے نیتاؤں میں شوشل میڈیا پر پوسٹر وار چھڑ چکا ہے بی جی پی کے تین تین مکہ منتری بدلے جانے والا پوسٹر کانگریس کی طرف سے وارل ہو رہا ہے تین تیگاڑا کام ویگاڑا سلوگن سے یہ پوسٹر وارل ہو رہا ہے ادھر کانگریس کے وار پر بی جی پی نے پلٹ وار کیا ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ تینوں مکہ منتریوں نے راجعے کے وکاس کی گنگا بہائی ہے جیسے کانگریس نیتہ آہت ہو چکی ہے سوستی لوگ پرتا پانی کے لیے کانگریس جیسے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مدھیا پرچار سے اس طرح کے انرگل پرناپ سے کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ ستہ کے نزدیک پہنچ جائیں گے یہ ان کا دیواز سپن ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پانچ برسوں کے اندر بپریت پرستیتوں میں جبکہ کوبیڈ کا سمیں تھا اور اتنی بھینکر مہا ماری تھی کہ جو دنیا پر ایک مشیبت بن کر آئی تھی اس کے بعد بھی پانچ برسوں کے اندر ہر سیکٹر میں بکاس کا کام کیا ہے جو سڑکوں کا ماملہ ہو وہ بجلی کا ماملہ ہو وہ سواشتہ کا ماملہ ہو اور کے اندر سرکار نے سات برسوں کے اندر اتراخرن راجے کو جس طرح کی سوگاتیں دی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو بجائے سنکل بیاترہ پرے اتراخرن کے اندر لگ رہا ہے اس لئے وہ اس طرح کے یہ پرانے سلوگان یہ سستی لوگ پر حاصل کرنے کے اس طرح کے گانوں کا استعمال کر رہی ہے مکھی منتری بدلے اور تینوں نہیں کام بگاڑ دیا اپنی نینے کو جس پر کاسے بدل رہے ہیں رول بیک کر رہے ہیں کام ہی تو بگاڑ رہے ہیں اور جو اب ورطمان مکھی منتری ہیں یہ بھی جدی آئی بی کے لوگ سی بی آئی کے لوگ ایڈی کے لوگ ان کے لیتاؤں کے گھروں میں دستک نہ دے رہے ہوتے تو باروہ مکھی منتری بھی بھاچپاہ نے دے دیا تھا تو تین بگاڑا کام بگاڑا یہ تو بھاچپاہ پہ بلکل سڑک بیٹھتا ہے کہ سارے ویوستہ کو دھست کر دیا ارتیوستہ چوپٹ کر دی لاکھوں بیروزگار سڑکوں پر ہیں لاکھوں کرمچاری ہرطال پر ہیں اپنی مانگوں کی بات کر رہے ہیں سرکار نے سویدن سیلتا کھو دی سرکار نے سموات کھو دیا اور لوگتانتر ڈھن سے چونیوی سرکاروں کو جدی سموات نہیں ہے سویدن ہینتا ہے تو اس لوگتانتر سرکار کا کوئی بیمانی ہے اور یہ سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے جنتہ بھی تیار بیٹھی ہے وقت ایک چھوڑی سو بے گجل لوٹتے ہیں میری ممی کہتی تھی کہ میرے بیٹے کا فوٹو اکھبار میں چھپے گا مگر انہوں نے تو دیوار پر چھپکا دیا ارے اندولنگ کے نام پر ایک بس ہی تو جلائی تھی پچھلی سرکاروں میں تو پورے محلے جلا دیئے تب بھی کسی نے کچھ نہیں کہا اور یہ انہیں تو سرکاری بس پھوکنے کی قیمت بھی پھوکنے والوں سے ہی چاہیے چورہوں پر پوستر لگا لگا کر ہرجانہ وصول رہے ہیں یہ ہرجانے کا پیسہ کہاں جمع کرنا ہے ساحب 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 میرے مکام کی کڑکی رکوا دیجئے ساحب دوہزار سترہ سے پہلے دنگا آگ جینی کرنا جو اپنا کھیل سمجھتے تھے دوہزار سترہ کے بعد ان پر کانون کا ڈنڈا پڑھنے سے جو فرق آیا ہے وہ فرق ساف ہے فرق ساف ہے پر ایک کے بعد ایک بفر سواگت اترہ خند و چناؤو میں اب کم وقت بچا ہے لیکن آرو پرتیاروپ کا دور جاری ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو بھی بڑے نیتا اترہ خند آتے ہیں ان کی بیانبازی الگ الگ ہوتی ہے راجنا سنگھ ساموہی کروپ سے چناؤو لڑنے کی بات کہتے ہیں جبکہ دوسرے نیتا سی ایم دھامی کے چہرے پر چناؤو لڑنے کی بات کہتے ہیں راجنات سنگھ کہتے ہیں کہ بی جے پی چاہے جتنے مکھے منتری بدلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ ایک کے بعد ایک مکھے منتری بدلنے سے راجے کا فکاس عبرود ہوتا ہے لگاتار راجناتی کا سرطہ سے پریشان ہو کر آجز آ کر یہاں کی جنتہ نے دیکھا کہ سات سے بارہ کے بیچ میں بھی آپ نے تین مکھے منتری دیئے تو اس بار انہوں نے آپ کو پرچند بہومت دے دیا تاکہ آپ پانچ سال کے بعد روتے ہوئے یا کوئی ایکسکیوز بناتے ہوئے ان کے بیچ میں نہ آئے لیکن آپ پھر بھی باج نہیں آئے اور آپ نے تین مکھے منتری بدلے تینوں مکھے منتری پردیش کو مکھے منتری تبدیل ہوتے ہیں ہمارے پورو راشتی عدیقش اور راجنات سنگھ جی نے اترکاسی کی جنسوہ میں جسم میں سویم اپستیت تھا انہوں نے کہا کہ پانچ برس کے اندر جو ہم نے جنتہ سے وادے کی ہے وہ ہم پورا کریں گے ہم مکھے منتری بدلے ہیں تو اس سے اس بکاس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے انہوں نے کہا کہ پسکر سنگھ دھامی جی ہمارے مکھے منتری اور انہوں کی نترطے میں چونہ لڑا جائے گا تو آتنکی مطبین میں اترکھن کا ایک اور لال شہید ہو گیا ہے آج میں گڑھوال رائفلز میں تینات 28 سال کیا نیل چوہان نے جمہو کشمیر میں رجوری کے منڈر سیکٹر میں آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دی شہید نیل چوہان پوری گڑھوال کے گاؤں لنگوری کے رہنے والے تھے بیٹی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد سے ہی ماتا پتا بے سدھ ہیں گاؤں میں ماتم چھایا ہوا ہے بتاتے چلے کہ شہید نیل چوہان کے پتا جی بھی سینہ سے سیوہ نیورت ہیں ان کے بڑے بھائی سننیل چوہان بھی سینہ میں تینات ہیں تو فلہار بلٹر میں ابھی بس اتنا ہے لیکن سہارا سمیہ پر دیش اترکھن کی خبروں کے علاوہ دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لئے لوگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سمیہ لائب ڈاٹ کام پر مجھے دی چیٹا سہارا پیناو مجھے دیش دنیا کی خبروں کے لئے